فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ تَبْتَدَأَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ يَرْمُلُ فِي السَّلَاةِ الْأُوَلِ مِنْهَا وَيَسْعَى بَعْدَهَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهَذَا أَفْعَالُ الْعُمْرَةِ ثُمَّ يَبْدَأُ بِأَفْعَالِ الْحَجِّ فَيَطُوفُ تَوَافَ الْخُدُومِ صَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَيَسْعَى بَعْدَهُ كَمَا بَيَّنَّا فِي الْمُفْرِدِ وَيُقَدِّمُ أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ بھئے گزشتہ السبق کے اندر حج قرآن کا طریقہ ہم پر رہے تھے بھئے اور صاحبِ قدوری نے آپ کو بتلایا تھا کہ حج قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ مقاد سے حج اور عمر دونوں کا احرام باندھا جائے اور وہ احرام کی دو سنتیں پڑھنے کے بعد یہ دعا کرے اللہم انی ارید الحج والعمر تا فیسر ہما لی وتقبل ہما منی اور اسی طرح یہ کہے لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعَنٍ اور اگر اس میں اس نے حج کے لفظ کو مقدم کر دیا اور عمرے کے لفظ کو معاقر کر دیا تو بھی کوئی حرج نہیں اور اگر سیرے سے ان دونوں کو ذکر ہی نہیں کیا صرف دل سے نیت کر لی دونوں کی تو بھی کافی ہے کس پر قیاس کرتے ہوئے نماز پر قیاس کرتے ہوئے جیسے نماز کے اندر زبان سے نیت پر تلفظ ضروری نہیں ہے بلکہ دل سے نیت بھی کافی ہے اب آگے بتنا رہے ہیں فعیدہ داخلہ مکہ تا کہ جب وہ قارن یعنی حج قران کرنے والا مکہ میں داخل ہو جائے پہلے طریقہ سمجھ لیجئے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ حج قران کرنے والے نے عمرہ بھی کرنا ہے اور حج بھی کرنا ہے تو پہلے جاتے ہی یہ عمرہ کرے گا اور عمرہ کس چیز کا نام ہے تواف اور سعی تو تواف کر لے اور اس تواف کے بعد چونکہ سعی کرنی ہے تو اس میں اضطباع بھی کر لے یعنی دائیں کندھا بھی ننگا کر لے گا اور رمل بھی کرے گا پہلے تین چکروں کے اندر تو جب یہ تواف کر لے اس کے بعد اس کی دو رکعت واجب جو ہیں وہ پڑھ لے پھر اس کے بعد صفہ اور مروہ کے درمیان سات چکر لگائے بھئی تو یہ عمرہ مکمل ہوا لیکن یہ عمرہ کرنے کے بعد اس نے خلال نہیں ہونا یعنی سر کے بال اس طرح سے صاف نہیں کرنے یا سر کے بال کٹوانے نہیں ہیں اس لیے کیونکہ یہ احرام صرف عمرے کا اس نے نہیں باندھا تھا بلکہ حج اور عمرے دونوں کا باندھا تھا تو ابھی صرف عمرے کے افعال ہوئے ہیں لہٰذا آگے حج کے بھی افعال کرے اور جب حج پورا ہو جائے تو آخر میں جا کر دونوں احراموں سے اکٹھا ہی حلال ہوگا یوم النحر والے دن بھئی ترتیب سمجھ میں آگئی تو یہ جب اس نے عمرہ کر لیا عمرہ کر لیا اس کے بعد یہ توافع قدوم کر لے کیا کر لے توافع قدوم کر لے اور اسی توافع قدوم کے بعد اگر یہ حج کی سعی کرنا چاہتا ہے تو حج کی سعی بھی کر لے اگر ان دنوں میں حج کی سعی نہ کر سکا تو پھر توافع زیارت کے بعد حج کی سعی کرنا پڑے گی توافع زیارت کے بعد تو یہ جو عمرہ کر لیا عمرے کے بعد یہ جو بھی توافع کر لے گا جو بھی پہلا توافع ہوگا وہ خود بخود توافع قدوم بن جائے گا جیسے حج کے بعد جو بھی توافع آخری ہوتا تھا وہ خود بخود کیا بن جاتا تھا توافع ودا بن جاتا تھا تفصیل پیچھے بیان ہو چکی ہے بھئی تو یہ چاہے تو اس توافع قدوم کے بعد ہی کیا کر لے حج کی سعی کر لے یا جتنے دن مکہ میں ہے حج سے پہلے پہلے ان میں بھی کسی دن بھی وہ کسی توافع کے بعد بھی کیا کر سکتا ہے حج کی سعی کر سکتا ہے کیونکہ حج کا حرام اس نے باندھا ہوا ہے لیکن جب بھی سعی کرنی ہے اس سے پہلے کیا کر لے ایک تواف کر لے اور اس تواف میں کیا کر لے استباع بھی کر لے اور رمل بھی کر لے بھئی طریقہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ جَبْ حَجِّ قِرَانْ وَلَا مَكَّةَ مِنْ دَاخِلْ حَوْجَئِ اِبْتَدَعَ وَطَافَ بِالْبَیْتِ سَبْعَتَ عَشْوَاتٍ تو ابتدا کرے گا اور تواف کرے گا بیت اللہ کے ساتھ چکر یَرْمُلُ فِي الصَّلَاةِ الْأُوَلِ مِنْحَا اور ان میں سے پہلے تین چکروں کے اندر وہ رمل کرے گا اور میں نے بتلایا تھا پہلے تین چکروں میں رمل نہ کر سکا بھول گیا تو بعد میں نہ کرے بھئی کیونکہ پہلے تین ہی میں رمل مسنون ہے بعد والوں میں رمل کرنا مسنون نہیں وَيَسْعَا بَعْدَهَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَتِ اور سعی کرے اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان وَحَادَا أَفْعَالُ الْعُمْرَتِ اور یہ عمرے کے افعال ہیں سُمَّ يَبْدَعُ بِأَفْعَالِ الْحَجِّ پھر اس کے بعد حج کے افعال شروع کرے فَيَطُوفُ تَوَافَ الْقُدُومِ سَبْعَتَ اَشْوَاتٍ پس تواف کرے تواف قدوم کے سَبْعَتَ اَشْوَاتٍ سَاتھ چکر بھئی وَيَسْعَا بَعْدَهُ اور اس کے بعد کیا کر لے سعی کر لے تواف قدوم آپ پڑ چکے بھئی کہ قدوم کا معنی ہے آنا چونکہ یہ حاجی دور سے سفر کر کے آیا ہے لہٰذا ابتدا میں کیا ضروری ہے تواف قدوم جو پہلا تواف کرے گا بیت اللہ کا یہ تواف قدوم ہے تو دور سے سفر کر کے آیا ہے تو پہلے بیت اللہ کا تواف کرے اور یہ تواف تواف قدوم کہلاتا ہے اور ہمارے نزدیک یہ سنت ہے واجب نہیں ہے بھئی تو اس کے بعد فَيَطُوفُ تَوَافَ الْقُدُومِ سَبْعَتَ اَشْوَاتٍ تو اس کے بعد تواف قدوم کر لے ساتھ چکر وَيَسَابَادَهُ كَمَا بَيَّنَّا فِي الْمُفْرِدِ اور اس کے بعد سعی کر لے اگر کرنا چاہتا ہے یہ قید آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد کیا کرنا چاہے سعی کرنا چاہے تو کر لے کوئی لازمی نہیں ہے لیکن آسانی ہو جائے گی بھئی تواف زیارت کے بعد سعی کرے گا اس میں بہت مجوم ہوگا بڑی مشکل ہوگی سعی لہٰذا چاہے تو تواف قدوم کے بعد سعی کر لے اور چاہے تو جب تک مکہ میں ہے کسی بھی تواف کے بعد سعی کر لے یہ مانا وَيَسَابَادَهُ اور اس تواف کے بعد سعی کر لے كَمَا بَيَّنَّا فِي الْمُفْرِدِ جیسے کہ ہم نے مفرد کے اندر بیان کیا مفرد جو حج افراد کرنے والا ہے تو وہ حج افراد کا طریقہ پیچھے تفصیلاً ذکر ہو گیا وَيُقَدِّمُ أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ اور مقدم کرے یہ شخص عمرے کے افعال کو بھئی پہلے کیا کرے پہلے عمرہ کرے اس کے بعد پھر کیا کرے حج کے افعال کرے بھئی اس کا عکس نہ کرے کہ حج کے افعال پہلے کر لے اور عمرہ بعد میں بلکہ پہلے عمرہ کرے اور دلیل اس کی کیا کہ عمرہ پہلے ہونا چاہیے کہتے ہیں جی قول ہی تعالی اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَمَنْ تَمَتْتَعَابِ الْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ تو وہ شخص جس نے نفع اٹھایا عمرہ کا اِلَى الْحَجِّ حج تک بھئی تو دیکھو یہاں پر حج پر لفظ الہ داخل ہوا اور الہ کس لیے آتا ہے غایہ اور انتہا بتلانے کے لیے معلوم ہوا انتہا کس پر ہوگی حج پر جب حج پر انتہا ہے تو دو ہی تو افعال ہیں ایک عمرہ اور ایک حج تو جب حج پر انتہا ہے تو معلوم ہوا ابتدا کس سے ہوگی عمرے سے ہوگی وَالْقِرَانُ فِي مَانَ الْمُتَعْتِ یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ کہ یہ تو حج تمتو کا ذکر ہے فَمَنْ تَمَتْتَعَابِ الْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ یہ تو حج تمتو کا ذکر ہو رہا ہے قرآن میں حج قرآن کا تو ذکر نہیں تو آپ تو قرآن کی بات یہاں کر رہے ہیں کہتے ہیں بھئی حج قرآن بھی فِي مَانَ الْمُتَعْتِ کس معنی میں حج تمتو ہی کے معنی میں ہے بھئی کیونکہ حج تمتو میں جس طرح ایک عمرہ اور حج ہوتا ہے اسی طرح حج قرآن میں بھی عمرہ اور حج ہوتا ہے تو یہ اسی کے معنی میں ہے یہ معنی ہے وَالْقِرَانُ فِي مَانَ الْمُتَعْتِ اور حج قرآن جو ہے حج متعا کے معنی میں ہے یعنی حج تمتو کے معنی میں ہے وَلَا يَحْلِقُ بَيْنَ الْعُمَرَةِ وَالْحَجِّ بھئے عمرے اور حج کے درمیان یہ شخص حلال نہیں ہوگا حج تمتو والا تو کیا کرتا تھا حلال ہو جاتا تھا بال کٹوا دیتا تھا اور احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی تھیں لیکن حج قرآن اس میں مشقق زیادہ ہے کہ یہ جو احرام باندھا ہے اس نے یہ صرف عمرے کا احرام نہیں ہے کہ اب حلال ہو جائے اور اتار دے بلکہ یہ تو حج اور عمرے دونوں کا احرام ہے لہٰذا درمیان میں حلال نہیں ہونا عمرہ کر کے پھر اسی طرح حالت احرام میں احرام کی پابندیوں کے ساتھ ہی مکہ میں رہے اور تواف کرتا رہے بھئے تو کہتے ہیں وَلَا يَحْلِقُ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ اور حلق نہ کروائے یہ شخص عمرے اور حج کے درمیان حلق یعنی اس طرح سے بال صاف نہ کروائے لِأَنَّ ذَلِكَ جِنَایَتٌ عَلَى اِحْرَامِ الْحَجِّ اگر اس نے بال صاف کروائے لیے عمرے کے بعد تو یاد رکھئے یہ اس نے جنایت کر دی حج کے احرام پر کیونکہ یہ احرام حج کا بھی تھا اور عمرے لہٰذا ایک دم لازم آئے گا یعنی ایک جانور کے قربانی اس پر واجب ہو جائے گی یہ معنی لِأَنَّ ذَلِكَ جِنَایَتٌ عَلَى اِحْرَامِ الْحَجِّ کیونکہ یہ جنایت ہے حج کے احرام پر وَإِنَّمَا يَحْلِقُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ كَمَا يَحْلِقُ الْمُفْرِدُ اور یہ شخص حلق کروائے گا یہ حج قرآن والا قارن جو ہے یہ حلق کروائے گا یوم نحر والے دن ہی كَمَا يَحْلِقُ الْمُفْرِدُ جیسے حلق کرواتا تھا حج افراد والا وہ جیسے یوم نحر والے دن حلق کرواتا تھا یہ بھی اسی دن حلق کروائے گا اور پھر اس کے دونوں احرام ختم ہو جائیں گے اور یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حج افراد میں احرام صرف کس کا ہوتا ہے حج کا اور حج تمتع میں اولاً احرام ہوتا ہے عمرے کا اور پھر بعد میں احرام ہوتا ہے حج کا لہٰذا ان سے اگر کوئی جنایت ہو جائے تو ان پر ایک دم آئے گا کتنا آئے گا؟ ایک دم لیکن اگر حج قرآن والے سے کوئی جنایت ہو جائے تو حج قرآن والے کا احرام دو چیزوں کا ہے عمرے کا بھی ہے اور حج کا بھی ہے اس پر پھر دو دم آئیں گے بھئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا وَيَتَحَلَّلُ بِالْحَلْقِ عِندَنَا لَا بِالزَّبْحِكَ مَا يَتَحَلَّلُ الْمُفْرِدُ اور یہ قارن بھی حلال ہوگا حلق سے ہی ہمارے نزدیک کس کے ذریعے حلال ہوگا؟ حلق سر کے بال اس طرح سے ساتھ کروالے یا سر کے بال چھوٹے کروالے اسی سے یہ حلال ہو جائے گا لَا بِالزَّبْحِي زبا کی وجہ سے حلال نہیں ہوگا کَمَا يَتَحَلَّلُ الْمُفْرِدُ جیسے مفرد حلال ہوتا ہے حج افراد کرنے والا کس سے حلال ہوتا ہے؟ آب پیچھے پڑھ چکے وہ بھی حلق ہی کے ذریعے حلال ہوتا ہے تو یہ بھی حلق ہی کے ذریعے حلال ہوگا سُمَّ حَاذَا مَذْحَبُنَا پھر یہ ہمارا مذہب ہے یہ ہمارا مذہب ہے آگے امام شافر ہم اللہ کا مذہب بھی بیان ہوگا ہمارا کیا مذہب ہوا؟ کہ یہ جو قارن ہے یہ عمرے کے افعال الگ کرے گا اور حج کے افعال الگ کرے گا یہ ہمارا مذہب ہے اور امام شافر ہم اللہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عمرے کا تداخل ہو جائے گا حج کے اندر لہٰذا ان کے نزدیک ان کے نزدیک قارن جو ہے ایک تواف اور ایک سعی کرے گا وہی تواف حج کا بھی ہوگا اور عمرے کا بھی اور وہی سعی حج کی بھی ہوگی اور عمرے کی بھی ہو جائے گی جبکہ ہمارے نزدیک قارن دو تواف اور دو سعی کرے گا ایک تواف اور سعی عمرے کی اور ایک تواف اور سعی حج کی بھی تو کہتے ہیں سمہ آزا مذہبو نا پھر یہ ہمارا مذہب ہے یعنی کہ عمرے اور حج کے افعال الگ الگ کرنے پڑیں گے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں يَتُوفُ تَوَافًا وَاَحِدًا وَيَسْعَا سَعیًا وَاَحِدًا کہ قارن جو ہے وہ ایک ہی تواف کرے گا اور ایک ہی سعی کرے گا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وہ دلیل پیش کرتے ہیں حضور علیہ السلام کا قول بھئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ الَيَوْمِ الْقِیَامَتِ عمرہ داخل ہو گیا حج میں قیامت کے دن تک عمرہ کس میں داخل ہو گیا حج میں داخل ہو گیا قیامت تک کے لیے تو معلوم ہوا عمرہ کے افعال کس میں داخل ہو جائیں گے حج میں داخل ہو جائیں گے یہ ایک دلیل ان کی اور نیز آگے عقلی دلیل بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں وَلِئَنَّ مَبْنَ الْقِرَانِ عَلَتْتَدَاقُلِ اور اس لیے کیونکہ قیران کی بنیاد تداخل پر ہے قیران میں کیا ہوتا ہے تداخل ہوتا ہے ایک فیل دوسرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے حد تک تفیہ فیہی بِتَلْبِیَتِ وَاحِدَتِينَ یہاں تک اکتفا کیا جاتا ہے اس میں ایک ہی تلبیہ پر کس پر ایک ہی تلبیہ پر بھئی دیکھئے حج تمتع والا ہے نا حج تمتع والا وہ شروع میں جب احرام بانتا ہے کس کا بانتا ہے عمرہ کا تو اس کے لئے الگ تلبیہ کہے گا نیت کے ساتھ ساتھ کیا ضروری تلبیہ کا کہنا بھی ضروری ہے پھر جب وہ یوم تلبیہ والے دن حج کا احرام باندے گا حج تمتع والا تو پھر وہ تلبیہ کہے گا اور وہ کس لئے ہوگا حج کے لئے تلبیہ ہوگا لیکن یہاں جو قیران والا تلبیہ کہے گا وہ جو احرام باندتے ہوئے شروع میں اس نے کہا نیت کرتے ہوئے اس وقت ایک ہی تلبیہ کہے گا حج اور عمرے دونوں کے لئے تو دیکھو وہ فرماتے ہیں یہاں تداخل آ گیا ایک ہی تلبیہ دونوں کے لئے کافی ہو گیا معلوم ہو قیران کی بنیاد تداخل پر ہے اسی طرح وہ فرماتے ہیں ایک ہی سفر دونوں کے لئے کافی ہو گیا یہ جو سفر کر کے جا رہا ہے یہ عمرے کا بھی سفر اور یہ حج کا بھی سفر حالانکہ ہونا کیا چاہئے حج کے لئے الگ سفر اور عمرے کے لئے الگ سفر لیکن دونوں میں تداخل آ گیا تداخل آ گیا ایک ہی سفر دونوں کے لئے کافی ہو گیا اسی طرح حلق کے اندر بھی تداخل آ جاتا ہے یوم النحر والے دن ایک ہی حلق کے ذریعے وہ حلال ہو جائے گا عمرے کے حرام سے بھی اور حج کے حرام سے بھی تو معلوم ہو قیران کی بنیاد کس پر ہے تداخل پر ہے جب باقی چیزوں کے اندر تداخل آ رہا ہے تو تواف اور سعی میں بھی کیا آئے گا تداخل آئے گا اور ایک ہی تواف اور ایک ہی سعی کرے گا حج قیران کرنے والا دلیل ان کی سمجھ میں آگئے تو وہ فرماتے ہیں لِأَنَّمَّ بَنَ الْقِرَانِ عَلَى الْتَدَاخُلِ قِرَانِ کی بنیاد تداخل پر ہے حَتَّك تُفِيَ فِيهِ بِتَلْبِيَةٍ وَاحِدَتٍ وَصَفَرٍ وَاحِدٍ وَحَلْقٍ وَاحِدٍ یہاں تک اکتفاق کیا جاتا ہے اس میں ایک ہی تلبیہ پر اور ایک ہی سفر پر اور ایک ہی حلق پر فَقَذَلِكَ فِي الْأَرْكَانِ تو اسی طرح ارکان میں بھی ہوگا یعنی ارکان بھی یعنی تواف اور سعی جو بغیرہ جو ہیں وہ ان میں بھی کیا ہوگا تداخل ہوگا وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ لَمَّا طَافَ صُبَيُّ بُنُ مَعْبَدٍ تَوَافَيْنِ وَسَعَادْ سَعْيَيْنِ قَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ هُدِیتَ لِسُنَّدِ نَبِيِّكَ ہماری دلیل یہ ہے کہ جب تواف کیا صُبَيِّ ابنِ مَعْبَدٍ تَوَافَيْنِ وَسَعَادْ سَعْيَيْنِ جب انہوں نے دو تواف اور دو سعی کی وہ حج قیران کر رہے تھے اور کیا کیا انہوں نے دو تواف کیے اور دو سعی کی جیسا کہ ہمارا مذہب ہے ہمارے نزدیک کتنے کرے گا دو تواف اور دو سعی تو انہوں نے بھی جب دو تواف اور دو سعی کر لیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر کیا تو قَالَ لَهُ عُمَرُ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے فرمانے لگے حُدیتَ لِسُنَّتِ نَبِيِّكَ تمہاری رہنمائی کر دی گئی حضور علیہ السلام کی سنت کی طرف تمہاری رہنمائی کر دی گئی حضور علیہ السلام کی سنت کی طرف یعنی ان کی سنت پر تم نے عمل کر لیا معلوم ہوا اس سے کہ حج قیران کرنے والا کیا کرے گا دو تواف اور دو سعی کرے گا کیونکہ اسی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علیہ السلام کی سنت قرار دے رہے ہیں آگے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں نید اس لیے کیونکہ قرآن ملانا ہے ایک عبادت کو دوسرے عبادت کے ساتھ اور ایک عبادت کو دوسرے عبادت کے ساتھ ملانا یہ کس طریقے پر ہوگا کہ ایک عبادت کے افعال بھی پورے طور پر کیے جائیں اور دوسری عبادت کے افعال بھی پورے طور پر کیے جائیں تو تب کہا جائے گا اس نے کیا کیا ایک عبادت کے ساتھ دوسرے عبادت کو ملا دیا سورت سمجھ میں آگئے کہ تو کہتے ہیں وَلِئَنَّ الْقِرَانَ ظَمُّ عِبَادَتٍ إِلَىٰ عِبَادَتٍ اور نید اس لیے کیونکہ قرآن جو ہے وہ ملانا ہے ایک عبادت کو دوسرے عبادت کے ساتھ وَذَلِكَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِعَدَاءِ عَمَلِ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْقَمَالِ اور یہ تو اسی وقت پایا جائے گا کیا چیز ایک عبادت کو دوسرے عبادت کے ساتھ ملانا یہ تو اسی وقت اس کا تحقق ہوگا اسی وقت یہ پایا جائے گا کہ جب کیا کرے بِعَدَاءِ عَمَلِ كُلِّ وَاحِدٍ کے عَدَاء کرے ان میں سے ہر ایک عمل کو وہ شخص کیا کرے ہر عبادت کے عمل کو ادا کرے عَلَى الْقَمَالِ كَامِل طریقے سے پہلے عبادت کے افعال بھی پورے طور پر کرے دوسرے عبادت کے افعال بھی پورے طور پر کرے تو پھر کہیں گے اس نے کیا کیا ایک عبادت کے ساتھ ملا دیا دوسرے عبادت کو یعنی پہلے ایک پوری عبادت کر لی اور پھر ساتھ ہی دوسری بھی پورے عبادت کر لی وَلِأَنَّهُ لَا تَدَاقُلَ فِي الْعِبَادَاتِ الْمَقْصُودَتِ اور نیت اس لیے کیونکہ عبادات مقصودہ میں تداخل نہیں ہوتا وسیلہ جو ہوتا ہے نا وسیلہ جس کے ذریعے ایک چیز تک پہنچا جائے ان میں تو تداخل ہوتا ہے لیکن عبادات مقصودہ میں تداخل نہیں ہوتا جو عبادت مقصود ہوتی ہے جس کے لیے وہ وسیلہ اختیار کر رہا ہے مثلا یہ سفر کرتا ہے انسان حج کے لیے مقصد کیا ہے یہ سفر مقصد ہے یا آگے حج مقصد ہے حج مقصد ہے تو سفر ہے وسیلہ اور وسیلے کے اندر تداخل ہو جائے گا لہذا ایک ہی سفر عمرے اور حج کے لیے کافی ہو جائے گا بہی جیسے ایک ہی وضو ایک ہی وضو زہر کی نماز کے لیے بھی کافی ہو جائے گا اور اثر کی نماز کے لیے بھی کافی ہو جائے گا تو تداخل وسائل کے اندر ہوتا ہے عبادات مقصودہ کے اندر تداخل نہیں ہوتا تو کہتے ہیں ولی انہو لا تداخل اقل عبادات المقصودہ تھی اور نہیں جیس لئے کیونکہ عبادات مقصودہ کے اندر تداخل نہیں ہوتا وَسَّفَرُ لِلْتَوَسُلِ اور سفر تو پہنچنے کے لئے ہے وَتَّلْبِيَةُ لِلْتَحْرِيمِ اور تلبیہ تو کس لئے ہے تحرین کے لئے ہے محرم بنانے کے لئے ہے حرام کرنے کے لئے ہے یعنی فابندیاں لگانے کے لئے ہے اور تو وہ بھی وسیلہ ہوا وہ بھی کیا ہے وسیلہ ہے تلبیہ کہے گا تو محرم بنے گا لہذا تلبیہ بھی یہاں پر مقصود نہیں وَالْحَلْقُ لِلْتَحَلُّلِ اور حلق یعنی سر کے بال صاف کروانا یہ تو حلال ہونے کے لئے ہے یہ ان میں سے کوئی بھی چیز مقصود نہیں نہ سفر مقصود ہے نہ تلبیہ مقصود ہے اور نہ حلق مقصود ہے تو یہ غیر مقصود ہوئے اور غیر مقصود کے اندر تو تداخل آ سکتا ہے ایک ہی سفر دونوں کے لئے کافی ایک ہی تلبیہ دونوں کے لئے کافی ایک ہی حلق دونوں کے لئے کافی کیونکہ یہ سب کیا ہیں غیر مقصود ہیں بھئی فَلَيْسَتْ هَذِهِ الْأَشْيَعُ بِمَقَاصِدَا لہٰذا یہ چیز مقصود نہ ہوئی بخلاف الارکانی بخلاف کس کے؟ ارکان کے کہ وہ مقصود ہیں لہٰذا ان میں تداخل نہیں ہوگا آگے آج ہی مثال ذکر کرتے ہیں صاحبِ ہدایہ وہ فرماتے دیکھئے آپ نفل ادا کرنا چاہتے ہیں طریقہ کیا ہے؟ دو رکعت ادا کیے جائیں پھر کیا کیا جائے؟ دوبارہ نیت باندھی جائے اور دو رکعت ادا کیے جائیں لیکن آپ دو رکعت ادا کیے جائیں چار اکٹھے ادا کرنا چاہتے ہیں تو دیکھو ایک ہی تکبیرِ تحریمہ چاروں کے لئے کافی ہو جائے گی کیونکہ تکبیرِ تحریمہ آپ پڑھ چکے یہ نماز کی شرائط میں سے ہے نماز کی حقیقت میں داخل نہیں تو یہ وسیلہ ہے اس تک پہنچنے کا تو وسیلے میں تداخل ہوا پہلے دو اور دو پڑھ رہا تھا پہلی دو کے لئے تحریمہ الگ تھا اور دوسری دو کے لئے تحریمہ الگ آپ وہ چار رکعت اکٹھی ادا کرتا ہے تو ایک ہی تحریمہ چاروں کے لئے کافی ہو جائے گا دیکھو وسیلے کے اندر تداخل آیا لیکن ان چار رکعتوں کے اندر تداخل نہیں آئے گا کیونکہ وہ مقصود ہیں یہ نہیں کر سکتا وہ کہ نیت کرے چار کی اور پڑھ لے دو اور سوچے کہ ان میں کیا آگیا ان دونوں میں تداخل آگیا یہ دو ہی کس کے برابر ہو گئی چار کے برابر نہیں بھئی وہ مقصود ہیں ان میں تداخل نہیں ہو سکتا ہاں وسیلوں میں تداخل ہو سکتا ہے جیسے ایک ہی وضو بھی ان کے لئے کافی ہو جائے گا اور ایک ہی تقبیر تحریمہ بھی ان کے لئے کافی ہو جائے گی دلیل سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا آپ دیکھتے نہیں اَنَّا شَفْعَيِ تَطَوْعِ اصل میں تھا شَفْعَي نِتَطَوْعِ تَطَوْع نفل کے جو دو شفعے ہیں نون اضافت کی وجہ سے گر گیا شفعہ کسے کہتے ہیں دو رکعتیں جو دو رکعتیں ہیں اللہ تعالیٰ کیا آپ دیکھتے نہیں اَنَّا شَفْعَي تَطَوْعِ کہ نفل کے جو دو شفعے ہیں ایک شفعے میں کتنی رکعت ہوتی ہیں دو رکعت تو دو شفعوں میں کتنی ہوئی چار تو کیا آپ دیکھتے نہیں اَنَّا شَفْعَي تَطَوْعِ کہ نفل کے جو دو شفعے ہیں لَا يَتَدَاقَلَانِ ان میں تداخل نہیں ہوتا وَبِتَحْرِيمَةٍ وَاحِدَةٍ يُعَدْدَيَانِ اور ایک ہی تحریمہ کے ساتھ ان کو ادا کیا جاتا ہے وَمَانَا مَارَوَاهُ اب اس حدیث کا بھی جواب دے رہے ہیں امام شافر رہو اللہ کی عقلی دلیل کا تو جواب گزر گیا اب انہوں نے حدیث ذکر کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ الْيَوْمِ الْقِيَامَتِ کہ عمرہ حج میں داخل ہو گیا خیامت تک تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں وہ مانا مَارَوَاهُ اور مانا اس حدیث کا جس کو امام شافر رہو اللہ نے روایت کیا اس کا مانا یہ ہے کہ دَخَلَتُ الْعُمْرَةِ فِي وَقْتِ الْحَجِّ کہ عمرہ کا وقت حج کے وقت میں داخل ہو گیا حالانکہ اس سے پہلے جاہلیت والے کیا کہتے تھے کل کے سبق میں کیا آیا تھا کہ اشہور حج میں حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا بدترین گناہ ہے لیکن حضور علیہ السلام اس حدیث کے ذریعے بھی دراصل انہی کے اس عقیدے کا رد فرما رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ عمرہ جو ہے وہ حج میں داخل ہو گیا قیامت تک کے لیے یعنی ہمارے لیے اس کی رخصت دے دی گئی ہم حج کے مہینوں میں بھی کیا کر سکتے ہیں عمرہ کر سکتے ہیں تو عمرہ داخل ہو گیا کس میں حج یعنی وہ حکم منسوخ کر دیا گیا جو پہلے سے چلا آ رہا تھا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کر سکتے اب کیا کر دیا گیا عمرہ کے وقت ہو گیا حج کے وقت میں داخل کر دیا گیا قیامت تک کے لیے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے کہ دخل وقت العمرت فی وقت الحج عمرہ کا وقت داخل ہو گیا حج کے وقت میں صورت مسئلہ یہ بھئے ابھی آپ کو حج قیران کا طریقہ بتایا کہ حج قیران والا جائے گا اور جا کر ایک ثواف کرے گا اور ایک سعی کرے گا یہ ثواف اور سعی کس چیز کی یہ عمرے کی پھر ایک ثواف کرے گا اور ایک سعی کر لے گا یہ تواف اور سعی کس کے حج کے تواف جو ہے وہ تواف قدوم اور سعی جو ہے وہ حج کی سعی ہے ایک شخص ان میں ترتیب برقرار نہیں رکھتا وہ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے ایک تواف اور ایک سعی کرنی ہے پھر ایک تواف اور ایک سعی کرنی ہے بلکہ اس کے بجائے میں یوں کر لیتا ہوں پہلے دو تواف کر لیتا ہوں پھر دو سعی کر لیتا ہوں طریقہ تو کیا تھا ایک تواف پھر ایک سعی پھر ایک تواف پھر ایک سعی لیکن وہ کیا کرتا ہے دو تواف کٹھے کر لیتا ہے ایک تواف کر لیا پھر اس کے بعد دوسرا کر لیا پھر دو سعی کٹھی کر لیتا ہے پہلی سعی عمرے کے لیے کر لیتا ہے دوسری سعی حج کے لیے کر لیتا ہے تو کیا یہ کافی ہو جائے گا کہتے ہیں ہاں بھئی اگر ایسا وہ کر لے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا اگرچہ اس نے برا عمل کیا کیونکہ اس نے سنت طریقے کو چھوڑ دیا بھئی سنت طریقہ تو کیا ہے پہلے صرف عمرے کے افعال کرے یعنی ایک تواف اور ایک سعی پھر اس کے بعد حج کے افعال شروع کرے یعنی تواف اور سعی کرے قالتو امام محمد رماللہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں وَإِن تَوَفَ تَوَافَ اِنِ اور اگر ایک شخص نے دو تواف کر لیے اگر اس شخص نے دو تواف کر لیے حج قرآن کرنے والے نے لِعُمرَتِهِ وَحَجَّتِهِ دو تواف کس چیز کے عمرے کے لیے اور حج کے لیے یہ دو تواف کر لیے وَسَعَا سَعِيَنِ اور پھر اس نے دو سعی کر لیے يُجَزِهِ تو یہ اس کے لیے کافی ہے لِأَنَّهُ عَتَى بِمَا هُوَ الْمُسْتَحَقُ عَلَيْهِ بھئی کہتے ہیں یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا اس لیے لِأَنَّهُ عَتَى اس لیے کیونکہ وہ لے آیا بِمَا هُوَ الْمُسْتَحَقُ عَلَيْهِ اس چیز کو جو اس پر لازم تھی اس پر بھی کیا لازم تھا دو تواف اور دو سعی اور اس نے بھی کیا کیا دو تواف اور دو سعی کر لیے لہذا کافی ہو جائیں وَقَدْ آسَاءَ اور تحقیق اس نے بُرا کیا بِتَاخِیرِ السَّعِيِ الْعُمْرَةِ وَتَقْدِيمِ تَوَافِ تَحِيَةِ عَلَيْهِ کہ اس نے عمرے کے سعی کو مؤخر کر دیا اور تواف تحییت یعنی تواف قدوم کو اس پر مقدم کر دیا وجہ سمجھ میں آگئے وَلَا يَلْزَمُ وَحُوشَئِ اور اس پر کوئی چیز لازم نہیں یعنی اس پر کوئی دم وغیرہ بھی نہیں آئے کیا جانور کی قربانی اس پر واجب ہو جائے اَمَّا عِنْدَهُمَا بھئی اس پر دم وغیرہ کیوں نہیں آئے گا کہتے ہیں بھئی صاحبین کے نزدیک تو مسئلہ واضح ہے صاحبین کے نزدیک تقدیم و تاخیر سے دم واجب نہیں ہوتا لیکن امام صاحب کے نزدیک تقدیم و تاخیر سے دم واجب ہوتا ہے ایک عمل پہلے کرنا چاہیے تھا اس کو بعد میں کر دیا اور ایک کو بعد میں کرنا چاہیے تھا اس کو پہلے کر دیا تو امام صاحب کیا فرماتے ہیں اس صورت میں دم لازم آتا ہے اور جبکہ صاحبین کے نزدیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھئی کوئی فرق نہیں پڑھتا تو صاحبین کے نزدیک تو مسئلہ واضح لیکن کھر سوال پیدا ہوتا ہے امام صاحب کے نزدیک تو دم آنا چاہیے اشکال سمجھ میں آرہا ہے تو اس کا بھی آگے جواب دیں گے تو کہتے ہیں باقی صاحبین کے نزدیک تو یہ بات ظاہر ہے لینہ تقدیم اور تاخیر فی المناسک لا یوجب الدم عیندہما اس لیے کیونکہ تقدیم اور تاخیر حج کے افعال میں یہ دم کو واجب نہیں کرتی صاحبین کے نزدیک وعیندہو اور امام صاحب کے نزدیک تواف تخییت سنت تواف تخییت کیا ہے سنت ہے وطرفہ لا یوجب الدم فتقدیمہ اولا اور اس کو بالکل چھوڑ دینا دم کو واجب نہیں کرتا تو اس کو مقدم کر دینا بطریق اولا دم کو واجب نہیں کرے گا اس نے تواف تخییت کو مقدم کر دیا کس پر عمرے کی سائی پر کس پر عمرے کی تو اس کی جب چھوڑنے پر دم نہیں آتا تو اس کو مقدم کرنے کی صورت میں بطریق اولا دم نہیں آئے گا کیونکہ کم از کم کی تو کیا تو ہے یہ تواف اس نے چھوڑا تو نہیں ہے چھوڑ دیتا تو بھی دم نہیں تھا وطرفہ یہ بھی تاخیر ہی اور باقی جو سائی میں تاخیر کی عمرے کی سائی مؤخر کر دی اور تواف قدوم کو اس پر مقدم کر دیا کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی دم نہیں آئے گا اس لیے کیونکہ جو عمرے کی سائی ہے اس کو انسان کسی اور وجہ سے مؤخر کر دے تب دم نہیں آتا تو تواف کی وجہ سے مؤخر کرنے کی صورت میں بطریق اولا دم نہیں آئے گا بھئی آپ عمرہ کرنے گئے عمرے میں کیا کیا کرنا ہے آپ نے ایک تواف اور ایک سائی آپ نے تواف کر لیا تواف کرنے کے بعد اب آپ تھک گئے ہیں اور بھوک بھی آپ کو لگ گئے آپ گئے آپ نے کھانا کھا لیا اور کھانا کھا کر آئے اور پھر اس کے بعد آپ نے سائی کر لی یا آپ تواف کر کے بہت تھک گئے تھے آپ نے تھوڑی دیر آرام کر لیا اور پھر اس کے بعد کیا کر لی سائی تو اس صورت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ عمرے کی سائی میں کھانے پینے یا کسی اور کام میں مشغولیت کی وجہ سے تاخیر آ جائے تو تب وہاں پر دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا تو تواف کی وجہ سے اگر تاخیر آئی ہے پھر تو بطریقِ اولا اس کے اندر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا دلیل سمجھ میں آگئے تو وَسَائِو بِتَاخِیرِهِ اور سائی اپنے مؤخر کر دینے کی وجہ سے بلشت غالبی عملین آخرہ کسی دوسرے عمل میں مشغول ہونے کی وجہ سے لَا يُو جِبُ الدَّمَا یہ دم کو واجب نہیں کرتی فَقَضَابِلِشتِ غالبِ تَوَافِ تو اسی طرح تواف میں مشغولیت کی وجہ سے بھی اگر اس کو مؤخر کر دیا جائے تو یہ دم کو واجب نہیں کرے گی قَالَ وَإِذَا رَمَلْ جَمْرَتَا يَوْمَا النَّحْرِزَ بَحَشَاتًا عَوْبَقَرَتًا عَوْبَدَنَتًا عَوْصُبْ عَبَدَنَتِن بیس حج افراد والے کے لیے تو صاحبِ خدوری نے بتلایا تھا کہ اس کو اگر پساند ہو تو قربانی کر لے چاہے یعنی چاہے تو قربانی کر لے اور چاہے تو نہ کرے کیونکہ اس پر قربانی حج کی واجب نہیں لیکن حج قرآن والے پر حج کے قربانی بھی واجب ہے اور کس دن کرے گا یعنی نحر والے دن جب وہ مضالفہ سے واپس پہنچا تو رمی جمرہ آقبہ کر لے گا جو بڑا جمرہ ہے اس پر سات کنکریاں مارے گا پھر اس کے بعد قربانی کرے گا پھر اس کے بعد یہ کیا کرے گا حال کا کروائے گا اور پھر اسی دن افضل یہ ہے کہ اسی دن توافع زیارت بھی کر لے نہیں تو اگلے دو دنوں کے اندر بھی کر سکتا ہے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَاِذَا رَمَلْ جَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ اور جب یہ رمی کر لے جمرے کی کونسا جمرہ جمرہ ہے آقبہ اس کی رمی کر لے یہ حج قرآن کرنے والا یوم النَّحْرِ عید والے دن یعنی یوم النَّحر کو زَبَحَ شَعَتًا عَوْبَقَرَتًا تو یہ ایک بھیڑ بکری زبا کر لے گا عَوْبَقَرَتًا یا ایک گائے بیل عَوْبَدَنَتًا یا اونٹ کو عَوْصُبَعَ بَدَنَتِين یا اونٹ کے ساتھویں حصے کو اس کی قربانی کر دے گا فَحَاذَ دَمُ الْقِرَانِ یہ ہے دمِ قِرَان لِأَنَّهُ فِي مَعْنَ الْمُتَعْتِ اس لی کیونکہ قِرَان بھی کس معنی میں ہے متع یعنی حج تمتع کے معنی میں ہے وَالْحَدْ يُمَنْسُوسُنْ عَلَيْهِ اور حدی اس کے اندر منصوص صالح ہے بھئی قربانی اس میں منصوص صالح ہے اس کے بارے میں نفس آئی ہے بھئی چنانچہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ تعالی فَمَنْ تَمَتْعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَئِسَرَ مِنَ الْحَجِّ فَمَسْتَئِسَرَ جو نفع اٹھائے عمرے کا حاج تک تو جو میسر ہو اس کو قربانی میں سے وہ قربانی کر لے وہ معلوم وہ اس پر قربانی ضروری ہے بھئی تو کہتے ہیں حدی جو ہے منصوصن علیہی فیہا کس کے اندر اے فی المتعاتی متعا کے اندر یعنی حج تمتع کا ذکر چل رہے ہیں نا قرآن میں تو حج تمتع کے اندر حدی منصوص صالح ہے اور قرآن بھی کس کی طرح ہے حج تمتع کی طرح ہے اور جب حج تمتع میں قربانی ہے تو حج قرآن میں بھی قربانی ہوگی وَالْحَجْ يُمِنَ الْإِبِلِ اب یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ حدی کا جانور کون کون سا ہو سکتا ہے کس کی قربانی کر سکتے ہیں تو آسان بات ہے بھئی وہی جانور جن کے قربانی کی جاتی ہے وہ بطور حدی کے بھی جائز ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَالْحَجْ يُمِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ اور حدی جو ہے وہ اونٹ میں سے ہے وَالْبَقَرِ اور گائے بیل میں سے ہے وَالْغَنَم اور بھیڑ بکری میں سے ہے وَالَا مَا نَذْكُرُهُ فِي بَابِهِ بوجہ اس کے جس کو ہم ذکر کریں گے اس کے باب میں این حدی کے باب میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا وَأَرَادَ بِالْبَدَنَةِهِنَ الْبَعِيرَ صاحبِ قدوری نے یہاں پر بدانہ کے اجزے اونٹ کا ارادہ کیا مطلب میں آیا تھا نا اَوْبَقَرَةً اَوْبَدَنَةً تو بقرہ چونکہ الگ ذکر ہے معلوم ہوا بدانہ سے صرف اونٹ مراد ہے حالانکہ بدانے کا اطلاع دونوں پر ہوتا ہے لیکن بقرہ کو الگ ذکر کیا معلوم ہوا یہاں وہ صرف کیا مراد لے رہے ہیں صاحبِ قدوری بدانے سے صرف اونٹ مراد دے رہے ہیں تو کہتے ہیں وَأَرَادَ بِالْبَدَنَةِهِنَ الْبَعِيرَ اور ارادہ کیا بدانے کی اجزے یہاں پر صاحبِ قدوری نے اونٹ کا وَإِنْكَانَسْمُ الْبَدَنَةِيَقَوْ عَلَيْهِ وَعَلَى الْبَقَرِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا اگرچہ بدانے کا نام جو ہے یہ واقع ہوتا ہے اونٹ پر بھی اور گائے بیل پر بھی عَلَى مَا ذَكَرْنَا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی پیچھے دلیل ذکر ہوئی تھی وَكَمَا يَجُوزُ الصُبْعُ الْبَعِيرِ يَجُوزُ الصُبْعُ الْبَقَارَةِي میں مطن میں آیا تھا کہ ایک بھیڑ بکری یا گائے بیل یا ایک اونٹ نہیں وغیرہ اَوَصُبْعَابَدَنَةِنِ یا اونٹ کا ساتویں حصہ کر لے صاحب ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ جیسے اونٹ کا ساتویں حصہ جائز ہے اسی طرح گائے بیل کا بھی ساتویں حصہ جائز ہے یہ بیان کریں وَكَمَا يَجُوزُ الصُبْعُ الْبَعِيرِ اور ایسے اونٹ کا ساتویں حصہ جائز ہے یجوزُ الصُبْعُ الْبَقَارَةِ تو گائے بیل کا بھی ساتویں حصہ جائز ہے فَإِذَا لَمْ يَكُلْ لَهُ مَا يَزْبَحُ صَامَ سَلَاثَةَ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَتَ وَسَبْعَةَ اَيَّامٍ اِذَا رَجَعَ الْاَهْلِهِ بھئی ایک شخص ہے وہ حج قرآن کر رہا ہے اور یاد رکھئے یہی حکم ہے حج تمتع کا بھی تو حج تمتع اور حج قرآن والے پر قربانی واجب ہے حج کی بطور شکر کے کہ اللہ نے حج اور عمر دونوں کی توفیق نصیب فرمائی ایک ہی سفر کے اندر تو اگر ان کے پاس قربانی کا جانور ان کو نہ ملے یا ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ کیا کریں جانور کے قربانی کریں تو پھر یہ دس روزے رکھیں گے دس روزے تین روزے ایام حج میں اور سات روزے جب واپس آ جائیں گھر والوں میں وہ سات روزے رکھیں گے سورہ سمجھ میں آگئے تو تین روزے ایام حج میں جب مرضی رکھنا چاہے رکھ لے ایام حج کے اندر یعنی یوم النہر سے پہلے پہلے یوم النہر دس کو تو عید آ گئی نا اور گیارہ بارہ تیرہ یہ تو کیا ہیں یہ تو ایام تشریق ہیں اور آپ پڑھ چکے کہ سال کے پانچ ایام ہیں جن کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے تو ان ایام میں تو روزہ نہیں رکھیں گے یہ جو عید کا دن ہے اور ایامیں تشریق ہیں یعنی گیارہ بارہ اور تیرہ ہاں اس سے پہلے ہی نومی ذلحجہ کو ملا کر یعنی اس دن بھی روزہ رکھے بہتر یہ ہے اس سے پہلے پہلے کسی دن بھی کسی بھی وقت تین روزے رکھ لے گا تین روزے رکھ لے گا لیکن آگے آپ کو بتائیں گے بہتر یہ ہے ساتھ آٹھ اور نو تاریخ کو پہلا رکھے آٹھ یعنی یوم ترویہ والے دن دوسرا رکھے اور نو ذلحجہ یعنی یوم آرہفہ والے دن تیسرا رکھے اس لیے کیونکہ یہ روزے بدل ہیں کس کا گربانی کا تو لہٰذا ان روزوں کو مؤخر کر دے آخری دنوں میں لے جا کر رکھے تاکہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے کمی سے قربانی کا جانور میسر آ جائے لہٰذا ان کو کیا کر دے مؤخر کر دے تفصیل سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فَيْضَ عَلَمْ يَقُلْ لَهُ مَا يَزْبَحُ جب اس قارن کے پاس نہ ہو کوئی ایسا جانور جس کو وہ زبا کرے فَا مَسَلَا سَتْا اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ تو وہ روزے رکھے تین دن حج کے اندر آخر روحا یوم عارفہ تا کہ ان روزوں کا آخری دن کون سا ہو یوم عارفہ ہو وَسَبْعَتَا اَيَّامٍ اِذَا رَجَعَا اِلَا اَهْلِهِ اور سات دن کے روزے رکھ لے جب وہ لوٹ آئے اپنے گھر والوں میں لِقَوْ لِهِ تعالیٰ دلیل ذکر کر رہے ہیں اس کی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں قرآن میں فَمَنْ لَمْ يَجِدْ پس جس کو حدی نہ ملے قربانی کا جانور نہ ملے فَصِيَامُ سَلَا سَلَا سَتِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ تو تین روزے رکھنا ہے فِي الْحَجِّ کس کے اندر حج میں تین دن کے روزے رکھنا ہے وَسَبْعَتٍ اور سات روزے اِذَا رَجَعَتُمْ جب تم لوٹ آؤ تِلْكَ عَشَرَتٌ کَامِلَ یہ پورے دس ہو گئے فَنَّصُ وَإِن وَرَدَ فِي یہاں سے سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ کہ یہ جو قرآن میں آیا یہ تو حج تمتع والے کے بارے میں آیا ہے اور آپ اس وقت بات کر رہے ہیں حج قرآن کی قربانی کی تو کہتے ہیں بھئی حج قرآن بھی کس کی طرح ہے حج تمتع ہی کی طرح ہے تو کہتے ہیں فَنَّصُ وَإِن وَرَدَ فِي الْتَمَتُعِ فَالْقِرَانُ مِسْلُهُ لِأَنَّهُ مُرْتَفِقُن بِعَدَائِن نُسُقَيْنِ تو کہتے ہیں نفس جو ہے یعنی یہ جو آیت جو ہے اگرچہ یہ آئی ہے حج تمتع کے بارے میں تو قرآن بھی اسی تمتع کے مثل ہے کیونکہ لِأَنَّهُ مُرْتَفِقُن بِعَدَائِن نُسُقَيْنِ ارتفاقہ کے معنیاتے ہیں فائدہ اٹھانا کیونکہ یہ قارن جو ہے یہ مُرْتَفِقُن یہ بھی فائدہ اٹھانے والا ہے بِعَدَائِن نُسُقَيْنِ دو عبادتوں کی ادائیگی کا جیسے تمتع والا فائدہ اٹھاتا ہے دو عبادتوں کی ادائیگی کا تو قرآن والا بھی کیا کرتا ہے حاج اور عمر دونو عبادتوں کی ادائیگی کا نفع اٹھاتا ہے وَالْمُرَادُ بِالْحَجِّ وَاللَّهُ عَعْلَمُ وَقْتُهُ اور صاحبِ حضایہ معنہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں جو آیت میں آیا نا فَسِيَامُ سَلَاسَتِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ تین دن کے روزے ہیں کس میں؟ حاج میں کہتے ہیں حاج سے مراد وقت حاج ہے حاج سے کیا مراد ہے؟ وقت حاج ہے کہ تین دن کے روزے رکھ لے حاج کے وقت میں حاج کے؟ بھئی کیوں؟ یہ حاج بول کر وقت حاج کیسے مراد ہے؟ کہتے ہیں بھئی دیکھئے کہ حاج جو ہے نا وہ افعال کا نام ہے کس چیز کا نام ہے؟ افعال اور افعال صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ ظرف بن جائے روزے کے لیے ایٹ فیل صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ کیا ہو؟ ظرف بن جائے دوسرے فیل کے لیے ہاں وقت جو ہے وہ ظرف بن سکتا ہے بھئی دیکھئے میں آپ سے کہتا ہوں ظرف تو زیدن فیل مکانی میں نے زید کی پتائی کی فیل مکانی اس جگہ میں ایک خواہ خاص مکان تھا خواہ خاص گھر تھا یہ یوں کہے ظرف تو زیدن فیدداری میں نے زید کی پتائی کی اس گھر میں یہ فیددار یہ کی کیا بتلا رہا ہے؟ کہ عبدار ظرف ہے کس کے لیے؟ ضرب تو ضرب تو یہ جو ضرب کا فیل واقع ہوا اس کے لیے یہ وہ دار کیا ہے؟ ضرب معلوم ہوا یہ ضرب معلوم ہوا یہ ضرب والا عمل کس جگہ پر پایا گیا؟ اس گھر کے اندر پایا گیا یعنی اس گھر نے اس کا احاطہ کیا ہوا تھا اس جگہ نے اس کا احاطہ کیا ہوا تھا اس کے اندر یہ پتائی والا عمل پایا گیا گھر تھے باہر؟ نہیں سورہ سمجھ میں آگئے تو جگہ جو ہے وہ تو ظرف بننے کی صلاحیت رکھتی ہے کہ اس کی جگہ پر کوئی فیل واقع ہو جائے اسی طرح زمانہ بھی ظرف بنے گا ضرب تو زیدان یومل جمعہ دی میں نے زید کی پتائی کی جمعہ والے دن کیا معنی؟ کہ یہ جمعہ کا دن یہ ظرف ہے اور یہ زید کی پتائی جو کی گئی یہ پتائی کا عمل اس جمعہ کے دن کے اندر پایا گیا اس دن نے اس عمل کا احاطہ کیا ہوا ہے سورہ سمجھ میں آگئے تو وقت اور جگہ جو ہیں وہ تو کسی چیز کا احاطہ کر لیتے ہیں اس کے لئے ظرف بن جاتے ہیں لیکن ایک فیل دوسرے فیل کے لئے ظرف نہیں بن سکتا بھئی ایک فیل دوسرے فیل کے لئے ظرف نہیں بن سکتا کہ ایک فیل کے اندر دوسرا فیل واقع ہو جائے اور یہاں پر حج ذکر ہوا اور حج کس چیز کا نام ہے افعال عبادات کا نام ہے افعال کا نام ہے اور روزہ ہو اور حج کے افعال کے اندر ہو یہ تو نہیں بوسکتا رمی جمرات حج کا فیل ہے یا نہیں رمی جمرہ کے اندر روزہ آ سکتا ہے رمی جمرہ پہ تو چند منٹ لگیں گے اور روزہ تو فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے تو رمی جمرات تو اس کے لئے ضربہ نہیں نہیں سکتا اسی طرح حج کے اندر طواب کرنا ہوتا ہے یہ طواب روزہ کے لئے ضرب بن سکتا ہے نہیں یہ بھی ایک عمل ہے وہ روزہ ایک عمل اللہ کا عمل ہے سورة سمجھ میں آگے تو زمانہ اور جگہ وہ تو ضرب بن جاتے ہیں افعال کے لئے لیکن خود ایک فیل دوسرے فیل کے لئے ضرب نہیں بن سکتا تو معلوم ہوا یہاں حج ہے اور حج پر فی داخل ہے اور فی آتا ہے ضربیت کے لئے اور حج خود تو ضرب بن نہیں سکتا کیونکہ حج تو کیا ہے افعال کا نام ہے تو معلوم ہوا حج بول کر کیا مراد ہے حج کا وقت مراد ہے اور حج کا وقت یہ تو وقت ہو گیا اور وقت تو ضرب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے اندر تین روزے رکھے جا سکتے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگے تو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِالْحَجِ اور حج سے مراد جو ہے وَاللَّهُ عَلَمْ اور اللہ خوب جاننے والے ہیں تو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِالْحَجِ یہ ذرا وَاللَّهُ عَلَمْ کو ذرا یہاں سے ہٹا دیں اب عبارت آپ کو سمجھ میں آئے گی وَالْمُرَادُ بِالْحَجِ وَقْتُهُ اور حج سے مراد حج کا وقت ہے لِأَنَّ نَفْسَهُ لَا يَسْلُحُ زَرْفَن اس لیے کیونکہ نفس حج وہ ذرا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا یہاں تک بات سمجھ میں آگئے ہاں یہ درمیان میں وَالْمُرَادُ بِالْحَجِ وَقْتُهُ درمیان میں صاحبِ حِدَایہ نے وَاللَّهُ عَلَمْ ذکر کر دیا وجہ اس کی یہ وجہ اس کی یہ کہ صاحبِ حِدَایہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حج سے مراد حج کا وقت ہے حج سے مراد حج کا وقت ہے اور فَصِيَامُ سَلَاستِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِ یہ کس کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور مراد کا معنی یہ ہوا کہ اس کو مراد قرار دے رہے ہیں صاحبِ حِدَایہ مراد کا کیا معنی ہوتا ہے جس کا ارادہ کیا جائے جو مقصود ہو تو صاحبِ حِدَایہ کے کلام کا معنی یہ ہوا کہ اللہ نے یہاں حج کا لفظ ذکر کر کے اس سے وقتِ حج کا ارادہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے حج کا لفظ بول کر وقتِ حج کا ارادہ فرمایا ہے اور کیا یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ اللہ نے حج ہی وقت کا ارادہ فرمایا ہو نہیں بھئی اللہ کی مراد اس پر تو انسان متعلے نہیں ہو سکتا ہاں دلیل کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کیونکہ حج تو ضرب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا معلوم ہوا کہ حج بول کر کیا مراد ہے وقتِ حج تو ہم نے دلیل کے ذریعے ایک بات ذکر کر دی باقی حقیقتاً اس کے ذریعے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ کیا کس چیز کا ارادہ فرمایا ہے اللہ نے وہ اللہ ہی جانتے ہیں بات سمجھ میں آگئی بھئی اسی لئے درمیان میں کہہ دیا انہوں نے واللہ عالم اور اللہ خوب جاننے والے ہیں ہمیں تو دلیل سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ حج مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ اس پر فی داخل ہو رہا ہے اور فی ضربیت کے لئے آتا ہے اور حج تو ضرب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا بات سمجھ میں آگئے اس لئے انہوں نے کہا کہ یہ درمیان میں واللہ عالم کے لفت کو بڑھا دیا کہ یہ کوئی قصعی بات نہیں ہے وہ قصعی بات کو ہم جان بھی نہیں سکتے کہ اللہ نے کس چیز کا ارادہ فرمایا ہے ہاں دلیل سے ہم اس بات پر پہنچے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کے ذریعے معلوم ہوتا ہے اللہ نے کس چیز کا ارادہ فرمایا ہے حج بول کر وقت حج کا ارادہ فرمایا ہے اس لئے کہا وَالْمُرَادُ بِالْحَجِّ وَاللہُ آَّمُوا وَقْتُهُ اور حج کے ذریعے مراد جو ہے اور اللہ ہی خوب جاننے والے ہیں اس لئے کیونکہ خود حاج جو ہے وہ ضر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا لیکن یہ افضل یہ ہے کہ وہ قارن جو ہے وہ روزہ رکھے قابل یوم ترویہ سے ایک دن پہلے یوم ترویہ کس کو کہتے ہیں آج زلحجہ کو اس سے ایک دن پہلے یعنی سات زلحجہ کو روزہ رکھے و یوم ترویہ تھی اور کس دن یوم ترویہ یعنی آٹھویں زلحجہ کو و یوم آرفہ تا اور یوم آرفہ کو یعنی نومی زلحجہ کو لئن نصفہ مبدلنانی الحدی اس لئے کیونکہ یہ روزہ بدل ہے کس سے حدیث ہے نا اصل میں تو قربانی تھی قربانی کے بدلے آپ کیا کر رہے روزہ رکھ رہے تو یہ روزہ بدل ہے حدیثے لہذا مستحب ہو کا اس کو مؤخر کرنا اس کے آخری وقت تک معلوم ہوا یوم آرفہ اس کا آخری وقت ہے اس کے بعد روزہ نہیں رکھ سکتا اس سے پہلے پہلے تین پورے کرنے ہیں تو مستحب ہے اس کو مؤخر کرنا اس کے آخرے وقت اس امید پر کے شاید وہ قادر ہو جائے اصل پر کہ ہو سکتا ہے وہ شخص اس وقت تو بدل ادا کر رہے کیا روزے ہو سکتا ہے مؤخر کرے آخرے وقت میں کس پر قادر ہو جائے اصل یعنی قربانی پر قادر ہو جائے قربانی کا جانور اسے مل جائے وَإِن فَامَهَا بِمَّا قَتَبَادَ پَرَاغِمْهِ مِنَ الْحَجِّ جَازَ یاد رکھئے ذرا وہ پیچھے آیت نکالیے وَسَبْعَتِنْ اِذَا رَجَعْتُمْ اور سات روزے جبتم لوٹ جاؤ کہاں لوٹ جاؤ اپنے گھر والوں میں تو ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک اگر حج کرنے کے بعد وہ شخ مکہ ہی میں یہ سات روزے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے امام شافر حمالہ فرماتے ہیں نہیں ان سات روزوں کو مقید کیا گیا ہے اِذَا رَجَعْتُمْ جب تم لوٹ جاؤ اپنے گھر والوں کو اور یہ اسی صورت میں ہے جب یہ واپس گھر پہنچے گا جب گھر پہنچے گا تو ہم کہیں گے یہ شخص اپنے گھر والوں میں لوٹ آیا ہے تو شرط پوری ہو گئی اب اجازت ہو گئی اب کیا کر سکتا ہے سات روزے رکھ سکتا ہے اس سے پہلے سات روزے نہیں رکھ سکتا ہم کہتے ہیں کہ اِذَا رَجَعْتُمْ سے مراد یہ ہے اِذَا فَرَغْتُمْ مِنَ الْحَجِّ جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ اِذَا رَجَعْتُمْ کا کیا معنی ہے جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ تو تم کیا کر لو سات روزے رکھ لو بھئی یہ فارغ ہو جانے کا معنی آپ نے کہاں سے کر دیا ہم کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جب حج سے فارغ ہو جائے گا تو اب کدھر لوٹے گا گھر لوٹے گا معلوم ہوا حج سے فارغ ہونا یہ سبب ہے لوٹنے کا حج سے فارغ ہونا سبب ہے لوٹنے کا تو لوٹنے کا سبب پایا جائے اور جب سبب پایا جائے تو سبب کے بعد سبب کے پائے جانے کے بعد ادا ہو سکتی ہے سبب کے پائے جانے کے بعد ادا ہو سکتی ہے آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے تو سال گزرے گا تو زکاة واجب ہوگی لیکن سال کے بیچ میں ہی نصاب کے بقدر مال ہے آپ زکاة دینا چاہتے تو زکاة ادا ہوگی یا نہیں ہوگی ہوگی کیونکہ سبب پایا جا رہا ہے اور سبب کے بعد ادا ہو سکتی ہے تو ہم بھی یہاں کہتے ہیں یہاں لوٹنے کا سبب پایا گیا اور لوٹنے کا سبب کیا ہے حج سے فارغ ہونا تو حج سے فارغ ہونا سبب ہوا لوٹنے کا اور سبب کے بعد ادا صحیح ہوتی ہے تو گویا جب حج سے فارغ ہو گیا تو لوٹنے کا سبب پایا گیا اور لوٹنے کا جب سبب پایا گیا تو لہٰذا آپ کیا کر سکتا ہے روزے رکھ سکتا ہے جیسے لوٹنے کے بعد روزے رکھنا لازم تھی لوٹنے کے بعد تو لازم ہے لیکن یہ کیا کرنا چاہتا ہے پہلے رکھنا چاہتا ہے تو بھی کر سکتا ہے جیسے سال کے گزرنے کے بعد تو زکاة لازم ہے سال کے بیچ میں بھی لازم نہیں لیکن ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے جبکہ سبب یعنی نصاب کے بقدر مال موجود یہاں پر بھی جب گھر واپس لوٹے گا پھر تو روزیں واجب ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے بھی وہ رکھنا چاہے تو جائز ہے کیونکہ لوٹنے کا سبب پایا جا رہا ہے اور سبب کے پائے جانے کے بعد ادا صحیح ہوتی ہاں سبب نہ ہو تو پھر ادا صحیح نہیں دلیل سمجھ میں آگئے وَإِن صَامَهَا بِمَكَّةَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْحَجِّ جَازَ اور اگر قارن نے وہ ساتھ روزیں رکھ لیا مکہ ہی میں حج سے اپنے فارغ ہونے کے بعد جازا تو یہ جائز ہے وَمَانَهُ بَعْدَ مُزِيِّ اَيَامِ تَشْرِيقِ اور معنی یہ ہے کہ ایامِ تشْرِيقِ کے گزرنے کے بعد ایامِ تشْرِيق میں نہیں رکھے گا ایامِ تشْرِيق سے یہ روزیں ادا نہیں ہوں گے کیونکہ یہ کامل واجب ہوئے ہیں اور ایامِ تشْرِيق میں اگر روزیں رکھے گا بھی اس سے تو منع کیا گیا ہے تو وہ روزیں کس قسم کے ہوں گے ناقص ہوں گے اور جو چیز کامل واجب ہوئی ہو اس کو کامل ہی ادا کرنا پڑے گا ناقص سے وہ ادا نہیں ہو وَمَانَاهُ اور معنی اس کا یہ ہے اس لی کیونکہ ایامِ تشْرِيق میں روزہ رکھنا وہ تو منع کیا گیا ہے امامِ شافر حملہ فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے کہ مکہ ہی میں کیا کر لے روزے رکھ لے اس لی کیونکہ یہ روزیں معلق ہیں رجوع کے ساتھ کس کے ساتھ اِذَارَ جَعْتُمْ جب تم لوٹ جاؤ تو تب کیا کر لو ساتھ رو تو ان کو معلق کیا گیا ہے لوٹنے کے ساتھ مگر یہ کہ وہ شخص نیت کر لے المقام یہ مصدر ہے بمعنی اقامت کے مگر یہ کہ وہ شخص کیا کر لے اقامت کی نیت کر لے یعنی ایک آدمی ہے وہ حج کے بعد مکہ ہی میں مقیم ہو گیا واپس جانے کا اب اس کا ارادہ ہی نہیں مکہ کوئی وطن بنا لیا اب تو واپس لوٹنا ممکن ہی نہ رہا لہٰذا یہ شخص کیا کر سکتا ہے وہاں رکھ سکتا ہے یہ معنی ہے مگر یہ کہ وہ شخص اقامت کی نیت کر لے فحین ایزن یجزی ہی تو اس صورت میں یہ روزے کافی ہو جائیں گے لطاز دور الرجوع اس لیے کیونکہ اب واپس لوٹنا ممکن ہی ضحی ہے ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ ماناہو اللہ کے اس قول کا معنی یہ ہے جب تم حج سے لوٹو یعنی کہ جب حج سے فارغ ہو جو اس لیے کیونکہ حج سے فارغ ہو نا یہ لوٹنے کا سبب ہے الہ اہلی اپنے گھر والوں کو تو یہ ادا ہوگا کس کے بعد سبب کے پائے جانے کے بعد یعنی رجوع کے سبب کے پائے جانے کے بعد فیجوزو تو یہ ادا جائز ہو وَإِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ حَتَا لَمْ يُجْزِهِ اِلَّا الدَّمُ سورت یہ ہے ایک شخص کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا حج قیران کر رہا ہے تو اب اس کو کیا کرنا پڑے گا دس روزے اس پر واجب ہیں تین روزے حج کے دنوں میں اور یہ کب تک رکھ سکتا ہے نومی ذلحجہ آخری دن ہے اس پہ تین روزے پورے ہونے چاہیے اس سے پہلے پہلے جس وقت بھی رکھ لے لیکن انتہا کیا ہے کب تک مؤخر کر سکتا ہے کہ نومی ذلحجہ کو اس کا تیسرا روزہ بنتا ہو اس سے آگے نہیں اب اس شخص کے یہ روزے بھی رہ گئے یہ ان دنوں میں روزے بھی نہ رکھ سکا تین اب کیا کرے گا امام شافیر حالہ فرماتے ہیں کہ ان روزوں کا وقت مقرر تھا کہ یہ حج کے دنوں میں رکھنے ہیں تو یہ رمضان کے روزوں کی طرح ہوئے کیونکہ رمضان کے روزوں کا بھی وقت مقرر ہے اور جن روزوں کا وقت مقرر ہوتا ہے وہ اگر اپنے وقت پر نہ رکھے جا سکیں تو بعد میں ان کی قضا کرنا پڑتی ہے لہٰذا ان کی بھی کیا کرے گا وہ شخص حج کے گزرنے کے بعد قضا کر لے گا ہم کہتے ہیں نہیں حج کے اندر ان روزوں کا رکھنا ضروری تھا حج کے اندر نہیں رکھ سکا تو حکم پھر اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے گا پہلے بدل تھا اصل میں تو اس آدمی پر کیا تھی قربانی لیکن قربانی کا بدل شریعت نے کیا بتلا دیا تھا روزے رکھ لو وہ بدل اس سے فوت ہو گیا تو اب بدل سے بعد پھر کس کی طرف چلی جائے گی اصل کی طرف چلی جائے گی اور قربانی ہی کرنا پڑے گی اس کو بعد میں اب بعد میں حضا کر لے روزوں کی اس کی گنجائش نہیں کیونکہ ان روزوں کا وقت کب مقرر کیا شریعت نے حج کے وقت میں اور حج کا وقت جب گزر گیا اور اس نے نہیں رکھے تو بعد میں رکھنے سے یہ ادا نہیں ہوں گی دلیل سمجھ میں آگے تو کہتے ہیں وَإِن فَاتَهُ الصَّوْمُ اور اگر یہ روزے اس سے فوت ہو گئے حَتَّى أَتَى يَوْمُ النَّحْرِ یہاں تک کہ قربانی والا دن آگیا لم يُجْزِهِ إِلَّا الدَّمُ تو اب اس شخص کے لئے کافی نہیں مگر قربانی ہی اب کیا کرنا پڑے گی صرف قربانی کرنا پڑے گی وَقَالَ شَافِرَهُ لَا يَسْفُمُ بَادَحَذِهِ الْأَيَامِ کہ یہ شخص روزے رکھ لے گا ان دنوں کے بعد یعنی قضا کر لے گا لِيَنَّهُ الصَّوْمُ مُوَقْقَتُن اسی لئے کیونکہ یہ وہ روزہ ہے جس کا وقت مقرر ہے فَيُقْذَا تو اس کی قضا کی جائے گی قَسْوَمِ رَمَضَانَ جیسے کہ رمضان کا روزہ ہے وَقَالَ مَالِكُنْ رَحِمَهُ اللَّهِ يَسْفُمُ فِيهَ امامِ مَالِكُ رَحْمَاللَّهِ فَرْمَاتے ہیں ایامِ تشریق ہی میں یہ روزے رکھ لے کیونکہ ان روزوں کا وقت کونسا ہے حج کے ایام ہیں اور یہ جو تشریق کے دن ہیں ان میں بھی حج کے افعال کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جاتے ہیں گیارہ بارہ تیرہ گیارہ کو بھی رمی ہے بارہ کو بھی رمی ہے تیرہ کو بھی کیا ہے رمی ہے تو یہ حج کے یہ وقت ہی ابھی چل رہا ہے لہٰذا انہی تین دنوں میں کیا کر لے روزے رکھ لے گا وَقَالَ مَالِكُن رَحْمَاللَّهِ يَسْفُمُ فِيهَا اور امامِ مَالِكُ رَحْمَاللَّهِ فَرْمَاتے ہیں انہی ایامِ تشریق میں یہ روزے رکھ لے گا لِقَوْ لِهِ تَعْلَى اللَّهِ تَعْلَىٰ کی اس قول کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں قرآن میں فَمَاللَّمْ يَجِدْ فَصْيَامُ سَلَا سَتِعَيَامٍ فِي الْحَجِ پس جس کو حدی نہ ملے جس کو حدی میسر نہ ہو تو وہ تین روزے رکھ لے حج میں وَحَاذَا وَقْطُهُ اور یہ اسی کا وقت ہے یہ جو ایامِ تشریق ہیں یہ بھی کس کا وقت ہیں حاج ہی کا وقت ہے لہٰذا انہی میں رکھ لے وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّنَنَّهِ الْمَشْهُرُ عَنِسْتَوْمِ فِي هَادِهِ الْعَيَامِ کہ وہ جو مشہور نہیں ہے روزے سے ان ایام میں وَلَنَا اور ہماری دلیل جو ہے اَنَّنَّهِ الْمَشْهُرُ عَنِسْتَوْمِ فِي هَادِهِ الْعَيَامِ کہ ان ایام کے اندر روزے سے جو نحی ہے وہ مشہور ہے فَيَتَقَيِّدُ بِهِ النَّاسُ تو لہٰذا اس کی وجہ سے نس کو مقید کیا جائے گا فَيَتَقَيِّدُ بِهِ النَّاسُ تو اس سے یہ نس مقید ہوگی اس سے کیا ہوگی یہ نس ہم کہتے ہیں ان ایام میں روزے رکھنے کے بارے میں مشہور نہیں آئی ہے روکا گیا ہے کہ یہ ایام جو ہیں کھانے پینے اور صحبت کے دن ہیں لہذا ان ایام میں کیا کیا جائے گا روزے نہیں رکھے جائیں گے اور باقی نس جو آیا تھا فَصِيَامُ سَلَا سَلَا سَتِي اَيَامٍ فِي الْحَجِّ اس کو مقید کر دیا جائے گا اس میں تو یہ قید نہیں ہے کہ ان تین دنوں میں نہ رکھو لیکن خبر مشہور سے پتا چل گیا کہ ان دنوں میں روزے رکھنا سے خبر مشہور سے پتا چل گیا کہ ان تین دنوں میں روزے رکھنا ممنوع ہیں اور خبر مشہور کے لئے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے لہٰذا اس مطلق کو بھی مقید کر دیا جائے گا فَصِيَامُ سَلَا سَلَا سَتِي اَيَامٍ فِي الْحَجِّ اِلَّا اَيَامَ التَّشْرِيقِ قید کیا کر دیں گے یہاں پر بڑھا دیں گے کس کی وجہ سے خبر مشہور کے لئے اس کو مقید کر دیا جائے گا تو یہ معنی ہے کہ واللانا اور ہماری دلیل جو ہے ان نحی المشہور وانی الصوم فی هادہی الایام فَيَتَقَيَّدُ بِهِ النَّقْسُ تو وہ جو مشہور نہیں آئی ہے روزے رکھنے سے ان ایامیں تو مقید کی ہو جائے گی اس کی وجہ سے اَوْ يَدُقُلُهُ النَّقْسُ یا یہ وجہ کہ ان روزوں میں نقصان آ جائے گا خبر مشہور کی وجہ سے کیا ہے معلوم ہے ان دنوں میں روزے رکھنا ممنوع ہے تو اب روزے رکھے گا تو وہ کامل ہوں گے یا ناقص ہوں گے تو خبر مشہور کی وجہ سے ان روزوں میں نقصان آ گیا کمی آ گئی اور اب کمی آ گئی تو یہ روزے تو کس طرح کے چاہیے تھے کامل چاہیے تھے کامل واجب ہوئے تھے تو عدا بھی کیسی چاہیے کامل چاہیے لہذا ناقص روزوں سے یہ عدا نہیں ہوں گا یہ معنی ہے اَوْ يَدُقُلُهُ النَّقْسُ کہ داخل ہو جائے گا ان کے اندر نقصان فَلَا يَتَعَدَّ بِهِ مَا وَجَبَا كَامِلًا لہذا ان سے عدا نہیں ہوگا وہ روزہ جو کامل واجب ہوا ہے وَلَا يُعَدِّ بَعْدَهَا اور اس کے بعد بھی یہ روزے عدا نہیں کر سکتا امام شاپی رحملہ تو کیا فرما رہے تھے ان دنوں میں اگر روزے رہ گئے تو بعد میں کیا کر لے اس کی قضاء ہم کہتے ہیں نہیں وَلَا يُعَدِّ بَعْدَهَا ان دنوں کے بعد وہ قارن ان روزوں کی ان روزوں کو عدا نہیں کر سکتا لِأَنَّ فَوْمَ بَدَلُن اس لئے کیونکہ یہ روزہ بدل ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص حج قرآن کرنے والا ہے اور اس پر اصل میں کیا واجب ہوئی تھی قربانی لِقُن قربانی تو اس کو میسر نہ ہوئی تو شریعت نے اس کا بدل کیا بتلایا روزے بتلائے اور بدل بتلانا یہ شریعت کا کام ہے عقل کے ذریعے اس کا پتہ کبھی بھی نہیں چل سکتا عقل کے ذریعے اس کا پتہ نہیں چل سکتا اس لئے کیونکہ قربانی اور روزے دیکھو دونوں میں کوئی مواسلت ہی نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے سمجھ میں آیا تو قربانی میں خون کا بہانہ ہے خون جانور کا بہا دینا اس کو زبا کرنا اور روزے کے اندر اپنے آپ کو کھانے پینے وغیرہ سے روکنا ہے تو زونوں میں کوئی مواسلت نہیں کسی بھی اعتبار سے لیکن بس شریعت نے ہمیں بتلا دیا تو اس پر عمل کیا جائے گا تو یہ جو بدل ہے نا بدل مقرر کرنا یہ شریعت بدل مقرر کرتی ہے اپنے عقل کے ذریعے ایک چیز کو دوسری چیز کا بدل قرار نہیں دیا جا سکتا لہٰذا قربانی کے بجائے شریعت نے اس قربانی کا بدل کیا بتلایا کہ تین روزے رکھ لے ایام حج کے اندر اگر یہ ان دنوں میں روزے نہیں رکھ سکا اور پھر بعد میں کہا جائے اب ان تین روزوں کی قضا کر لو تو یہ تو بدل کا بدل مقرر کیا جا رہا ہے بدل کا بدل روزوں کا بدل روزے تو اس وقت کے اندر ضروری تھے وقت کے بعد اگر آپ روزوں کا حکم دیں گے تو یہ تو بدل کا بدل مقرر کیا جا رہا ہے اور بدل مقرر کرنا یہ شریعت کا کام ہے عاقل کے لئے بدل مقرر نہیں کیا جا سکتا لہذا بعد میں کیا کرنا پڑے گا قضا نہیں کرے گا ان دنوں میں روزے نہیں رکھے تو قضا نہیں کرے گا بلکہ کیا کرنا پڑے گی قربانی کرنا پڑے گی قربانی کرنا پڑے گی تو کہتے ہیں لِأَنَّفْصَوْمَ بَدَلُنْ اس لیے کیونکہ روزہ جو ہے یہ تو بدل ہے اور بدل جو ہوتے ہیں ان کو مقرر نہیں کیا جاتا مگر شریعت کی طرف سے ہی وَنَّفْصُ خَسْتَهُ بِوَقْتِ الْحَجِ اور نص نے اس بدل کو یعنی اس روزے کو خاص کیا ہے کس کے ساتھ خاج کے وقت کے ساتھ تو حج کے وقت ہی میں یہ بدل ہو سکتا ہے بعد میں نہیں ہو سکتا وَجَوَادُ الدَّمِ عَلِ الْأَصْلِ یہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ احناف ہمیں ذابطہ بتلاتے ہو اور خود توڑتے ہو کیا کرتے ہو ہمیں ذابطہ بتلاتے ہو اور خود ذابطہ توڑتے ہو آپ نے ہمیں کیا کہا بدل بتلانا کس کا کام شریعت کا کام اور شریعت میں کیا بدل بتلایا تھا اس قربانی کا تین روزے رکھ لے حج کے دنوں میں اور ساتھ بعد میں تو یہ تین روزے اگر کوئی نہ رکھ سکے تو آپ کہتے ہیں اس کو پھر قربانی کرنا پڑے گی تو یہ تو آپ نے روزے کا بدل پھر قربانی کو لے آئے اور ہمیں کہہ رہے ہو کہ بدل قائم کرنا کس کا کام ہے شریعت کا کام ہے تو آپ خود روزے کے بدل کو پھر کس چیز کو روزے کا بدل بنا رہے ہو قربانی کو بدل بنا رہے ہو ہم جواب دیتے ہیں ہم کا بدل قائم کر رہے ہیں ہم بدل نہیں بنا رہے قربانی تو اصل ہے قربانی تو اصل ہے شخص پر آتی ہی کیا تھی آ ہی کیا رہی تھی قربانی آ رہی تھی اور روزہ اس کا بدل تھا جب بدل یہ نہیں لا سکا تو حکم پھر اصل کی طرف لوٹ جائے گا اور اصل کیا تھی قربانی تھی حاج کی دنوں میں یہ روزے رکھ لیتا بس ٹھیک ہے بدل آ جاتا جب اس میں وہ بدل نہیں لا سکا تو حکم پھر کس کی طرف لوٹے گا اصل کی طرف اور اب اسے کیا کرنا پڑے گی قربانی ہی کرنا پڑے گی کیونکہ بدل کی گنجائش بھی ختم ہو گئی حکم اصل ہی کی طرف لوٹ جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو ہم کہتے ہیں وَجَوَازُ الدَّمِ عَلَى الْأَفْلِ اور قربانی کا جائز ہونا وہ اپنی اصل پر ہے وہ بدل نہیں ہے وَعَنْ عُمَرَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہو عمر فی مِسْلِحِ بِزَبْخِ شَاتِی کہ انہوں نے اس قسم کے مسئلے میں بھیڑ بکری زبا کرنے کا حکم دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفت المسلمین تھے اور وہاں پر حج کے دنوں میں وہاں ہی پر ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا حج کے دنوں میں یہ حج میں مشغول ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھ پر حج کے قربانی واجب ہے اور میرے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ روزے رکھ لیتے اس کے بدلے روزے رکھ لو اس نے کہا روزے پہ یا یہاں بھی روزے بھی میں نہیں رکھ سکا روزے بھی گزر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال میں سے ایک بھیڑ بکری اس کو دینے کا حکم دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حکم دیا اس کو ایک بھیڑ بکری دے دی جائے معلوم ہوا یہ تین روزے اگر وہ نہ رکھ سکا کہ حکم پھر اصل کی طرف لوٹ جائے گا جب ہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیڑھ بکری دینے کا حکم دے رہے ہیں کہ اس کو ایک شاعت دے دو اگر روزوں کی قضاء جائز ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرماتے بھئی بعد میں کیا کر لینا بعد میں ان کی قضاء کر لینا تین دن کے بعد بھی ان کی قضاء شروع کر دینا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیڑھ بکری دینے کا حکم دیا معلوم ہوا کہ ان خج کی ایام روزے نہ رکھ سکے تو پھر کیا کرنا پڑے گی قربانی ہی کرنا پڑے گی فَلَوْ لَمْ يَقْدِرَ عَلَى الْحَدِيِ تَحَلَّلَ وَعَلَيْهِ دَمَانِ دَمُتَّمَتْتُعِ وَدَمُتَّحَلُّ لِقَبْلَ الْحَدِيِ اب صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص تھا حج قیران کرنے والا اور اس کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا تو اس پر کیا واجب ہو گئے روزے پھر یہ روزے بھی نہ رکھ سکا تو حکم کس کی طرف لوٹ گیا اصل یعنی قربانی کی طرف اور قربانی کا جانور تو اس کے پاس ہے نہیں اب کیا کرے کہتے ہیں بھئی اب یہ حلال ہو جائے کیا کرے حلال ہو جائے بال وغیرہ کٹوا دے احرام اتار دے قربانی کا تو جانور ہے نہیں اس کے پاس ہاں اب اس پر دو قربانیاں واجب ہو گئیں دو قربانیاں ایک تو یہ حج کی قربانی اس کے ذمہ ابھی بھی باقی ہے یہ اس کو بعد میں کرنا پڑے گی اور ایک یہ جو اس نے احرام اتار دیا قربانی کرنے سے پہلے تو یہ بطور جرمانے کے ایک قربانی مزید اس پر آ گئے تو بس احرام کی اتار دے احرام کی ساری پابنیاں ختم ہو گئیں لیکن اب اس کی ذمہ دو قربانیاں ہیں کیا کرے کسی وقت پھر وہ دو قربانیاں حرم بھیجوا دے اور دو قربانیاں کروا دے طریقہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں فَلَوْ لَمْ يَخْدِرْ عَلَى الْحَدِیِ اگر یہ شخص قادر نہ ہوا حدی پر تحللہ تو حلال ہو جائے وَعَلَيْهِ دَمَانِ اور اس پر دو دم واجب ہیں اور اس پر دو دم واجب ہیں دم التمتعی ایک تو حج تمتع کا دم یعنی وہی حج قرآن اور حج تمتع دونوں کا دم جو ہے وَدَمُ تَحَلُّلِ اور دوسرا حلال ہونے کا دم قَبْلَ الْحَدِیِ حَدِی سے پہلے ہی یہ جو حلال ہو گیا اس وجہ سے یہ ایک اور دم بی اس پر آ جائے گا بھئی ایک اور دم بی فَإِلَّمْ يَدْقُلِ الْقَارِنُ مَكَّةَ وَتَوَجَّهَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَقَدْ سَارَ رَافِزًا لِعُمْرَتِهِ بِالْوُقُوفِ سورت مسئلہ یہ بھئی ایک شخص نے ایک شخص نے حج قرآن کا احرام باندھا اور حج قرآن کا کیا طریقہ ہے پہلے عمرہ کیا جاتا ہے اس کے بعد حج کیا جاتا ہے لیکن یہ شخص سیدھا آیا تو عرفات چلا گیا پہنچا ہی اس دن تو کہاں چلا گیا عرفات چلا گیا اور اس نے وقوف عرفہ کر لیا اور پھر یہ آ کر عمرے کے افعال کر سکتا یا نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے حج کا احرام صرف حج کا احرام نہیں باندھا بلکہ عمرے اور حج دونوں کا احرام باندھا تو کیا پھر آ کر عمرہ کر لیں وقوف کے بعد کہتے ہیں نہیں بھئی حج قرآن کے اندر عمرہ پہلے کیا جاتا ہے اور عمرے پر حج کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور وقوف کے بعد اگر یہ عمرہ کرے گا تو پھر تو گوئے حج پر کس کی بنیاد رکھ رہا ہے عمرے کی بنیاد رکھ رہا ہے حالانکہ طریقہ کیا حج پر عمرے کی بنیاد ہو یا عمرے پر حج کی بنیاد ہو عمرے پر حج کی بنیاد ہونی چاہئے مشروع و طریقہ یہی ہے لہذا عمرہ اس کا چھوٹ گیا عمرہ کیا ہوا عمرہ چھوٹ گیا رہ گیا تو اس کی بعد میں اس کو قضا بھی کرنا پڑے گی اور اس کی وجہ سے قربانی بھی اس پر واجب ہوگی تفصیل سمجھ میں آگئے تو اس صورت میں یاد رکھا اس سے حج قرآن والے قربانی ساکت ہو جائے گی حج قرآن والے قربانی کیوں ساکت ہو جائے گی کیونکہ اس کو دو عبادتوں کی توفیق نہ مل سکی عمرہ تو چھوٹ گیا رہ گیا صرف حج کر سکا یہ ہاں عمرہ کی قضا بھی اس کے ذمہ ہے کیونکہ عمرہ اس نے شروع تو کر دیا تھا احرام باندھا تھا یا نہیں اور ایک عمل شروع کر دیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے انسان پر لازم ہو جاتا ہے تو عمرہ اس پر لازم ہے بعد میں اس کی قضا کرنا پڑے گی اور یہ عمرہ جو ہے یہ چونکہ شروع کرنے کے بعد اس نے چھوڑا ہے لہٰذا اس پر ایک دم بھی واجب ہوگا یا تو شروع ہی نہ کرتا شروع کرنے کے بعد چھوڑا ہے لہٰذا اس پر ایک دم بھی ہوگا تو بعد میں ایک قربانی بھی کر لے اور پھر کسی وقت آ کر کیا کر لے عمرہ بھی کر لے کہتے ہیں اگر حج قرآن کرنے والا مکہ میں داخل نہ ہوا اور متوجہ ہو گیا عرفات کی طرف کدھر چل پڑا عرفات چل پڑا سیدھا فقط سارا رافی ظن لعمرت ہی تو تحقیقی عمرہ کو چھوڑنے والا ہو گیا بالوقوف ہی کس کی وجہ سے وقوف کی وجہ سے یعنی جب وقوف کر لے گا تو عمرہ کو چھوڑ دیا لینہو تعذر علیہ اداؤہا اس جی کیونکہ اس کے لئے ممکن نہ رہا عمرہ کی ادائیگی لینہو یسیرو بانین اس جی کیونکہ یہ بنا کرنے والا ہوگا عمرہ کے افعال کی کس پر اگر بعد میں یہ عمرہ کرے گا تو کیا کرے گا عمرہ کے افعال کی بنیاد کس پر رکھ دے گا افعال حج پر حالانکہ یہ تو مشروع نہیں ہیں بلکہ مشروع طریقہ تو کیا ہے افعال حج کی بنیاد رکھے کس پر عمرہ پہلے کرے لہذا تو بعد میں نہیں کرے گا لینہو یسیرو بانین افعال العمرہ تیالا افعال الحج اس لئے کیونکہ اس صورت میں یہ بنیاد رکھنے حوالہ ہوگا افعال عمرہ کی کس پر افعال حج پر وزارہ لکہ خلاف المشروع اور یہ تو خلاف مشروع ہے وَلَا يَفِرُوا رَافِزًا بِمُجَرَدِ تَوَجُّهِ بھئے یاد رکھئے ایک شخص حج قرآن کا احرام باندھا ہے اور عرافات کی طرف چل پڑا تو کیا صرف چل پڑنے سے عمرہ چھوڑنے والا شمار ہوگا یا عرافات جا کر جب زوال کے بعد یہ وقوف کر لے گا تو تب عمرہ چھوڑنے والا شمار ہوگا کہتے ہیں بھئی جب وقوف کر لے گا تب عمرہ چھوڑنے والا شمار ہوگا صرف چل پڑنے سے عمرہ چھوڑنے والا شمار نہیں عرافات کی طرف چل پڑا پھر گیا اور جا کر اور عمرہ کر آیا تو پھر چھیک ہو گیا معاملہ بھئی سورہ سمجھ میں آگئے صرف چل پڑھنے سے عمرہ چھوڑنے والا نہیں بلکہ کیا کرے گا جب جب وہ خوف کر لے گا پھر عمرہ چھوٹ گیا پھر عمرہ نہیں کر سکتا سمجھ میں آئی بات دراصل اس بارے میں امام صاحب سے دو روایتیں ہیں ایک روایت یہ کہ صرف عرفات کی طرف چل پڑے تو بس عمرہ اس کا ختم اب عمرہ نہیں کر سکتا اور دوسرا فال یہ ہے کہ نہیں جب جا کر کیا کر لے گا حقوف کر لے گا تو پھر عمرہ ختم ہوگا اس سے پہلے عمرہ ختم نہیں سورہ سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں والا یسیر و رافیزان بھی مجردی توجہی اور صرف متوجہ ہونے کی وجہ سے یہ عمرہ چھوڑنے والا نہیں ہوگا ہوا صحیح ہوا صحیح من مذہبی ابی حنیفہ طرح اللہ آئیزان اور یہی صحیح ہے امام صاحب کے مذہب میں سے والفرق لہو بھئی یہاں سے فرق بیان کر رہے ہیں کہ صحیح روایت کیا آئی صرف متوجہ ہونے سے عمرہ ختم ہوگا یا جب وقوف کر لے گا تب عمرہ ختم ہو جائے گا جب وقوف کر لے گا تو کہتے ہیں فرق کی وجہ کیا ہے امام صاحب جمعہ کے مسئلے میں فرماتے ہیں ایک آدمی نے گھر پر ہی زہر کی نماز پڑھ لی جمعہ سے پہلے جمعہ پر اس کا جانے کا ارادہ ہی نہیں ہے اس نے جمعہ کے بجائے زہر کی نماز گھر پر ہی پڑھ لی اور پھر اس کا ارادہ بنا کہ میں جمعہ کی نماز پڑھ لیتا ہوں وقت ہے تو وہ لہذا جمعہ بھی کھڑا تھا یا جمعہ بھی ہوا نہیں تھا یہ گھر سے چل پڑا جیسے ہی چلے گا امام صاحب فرماتے ہیں زہر کی نماز اس کی باطل ہو گئی لہذا گیا جمعہ اس کو نہیں ملا تو پھر اس کو زہر کی نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی کیونکہ نکلتے ہی اس کی زہر کی نماز کیا ہو گئی باطل تو جمعہ کی نماز میں صرف متوجہ ہونے سے ہی وہ فرماتے ہیں نماز اس کی باطل ہو جاتی ہے اور یہاں عرفات کے مسئلے میں صرف متوجہ ہونے سے جو ہے اس کا عمرہ باطل نہیں ہوتا بلکہ جب وقوف کر لے گا تک کیا ہوگا عمرہ باطل ہوگا تو یہ فرق کیوں کیا گیا ان دو مسئلوں میں کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ جمعہ کے دن جب اس سے زہر کی نماز پہلے ادا کر لی لیکن ابھی جمعہ ہوا نہیں تو ابھی بھی اس کی طرف وہ اللہ کا حکم متوجہ ہے فَسْعَوْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ تم لوگ کیا کرو اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو کوشش کرو تو وہ حکم ابھی بھی اللہ کی طرف سے آ رہا ہے لہٰذا یہ جب گھر سے چلے گا تو یہ حکم پر عمل کر رہا ہے یا اس کے خلاف کر رہا ہے یہ تو حکم پر عمل کر رہا ہے جب عمل کر رہا ہے لہٰذا نکلتے ہی اس کی وہ نماز کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی برخلاف اس کے کہ جب یہ حج قیران کا احرام اس میں باندھا ہے اور یہ سیدھا کدھر کو چل پڑا عرافات ابھی پہنچا نہیں تو صرف چلنے سے عمرہ باطل نہیں ہوگا کیونکہ چل رہا ہے کس طرف عرافات کی طرف اور عرافات کی طرف چلنے کا اس کو حکم ہے یا اس کو روکا جا رہا ہے حج قیران کا احرام باندھا ہوا ہے حج قیران والے کو کیا حکم ہے کیا کرے وہ پہلے وہ پہلے عمرہ کرے اور یہ کدھر کو جا رہا ہے عرافات تو اس کو تو روکا جا رہا ہے کہ عرافات نہیں جانا کدھر جانا ہے عمرہ کے لیے جانا ہے تو وہ جو جمعہ کے لیے چلتا ہے اس کی طرف حکم متوجہ ہے اور اس کو تو کیا کیا جا رہا ہے چلنے سے وقائدہ روکا جا رہا ہے اس لئے دونوں میں فرق ہے وہاں متوجہ ہونے سے کیا ہو جائے گی وہ نماز وہ نماز باطل ہو جائے گی زہر کی اور یہاں پر صرف چلنے سے عمرہ باطل نہیں ہوگا کیونکہ چلنا من ہی انہو ہے بات سمجھ میں آگئی ہے وَالْفَرْقُ لَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُصَلِّ زَهْرِ يَوْمَ الْجُمْعَاتِ اور فرق جو ہے امام صاحب کے نزدیک اس شخص کے درمیان کونسا شخص جو عرفات کی طرح متوجہ ہے حج قیران والا ہے اور عرفات کی طرح متوجہ ہے اس کے درمیان وہ بین مُصَلِّ زَهْرِ يَوْمَ الْجُمْعَاتِ اور وہ جو زہر کی نماز پڑھنے والا ہے جمعہ کی دن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اذا توجہ ہے علیہا کب جب یہ اس کی طرح متوجہ ہو جائیں جمعہ والا جمعہ کی طرف اور عرفات کی طرف جانے والا عرفات کی طرح جو متوجہ ہو جائے تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اَنَّ الْأَمْرَ هُنَا لِكَ بِتَوَجْهِ مُتَوَجْهُنْ بَعْدَ عَدَائِ الظُّهْرِ اتنیے کہ ان کے وہاں پر اَنَّ الْأَمْرَ هُنَا لِكَ بِتَوَجْهِ توجہ ہی متوجہ ہونے کا جو حکم ہے متوجہ ہونے کا جو کون تھا حکم فَاسْتَعَوْ إِلَا ذِكُمْ وہ حکم متوجہ ہون بَعْدَ عَدَائِ الظُّهْرِ وہ زہر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی اس شخص کی طرح متوجہ ہے وہ زہر گھر پر بے شک پڑھ چکا ہے لیکن اس دن تو اللہ نے زہر پڑھنے کا حکم نہیں دیا کیا حکم دیا جمعہ پڑھنے تو وہ حکم اس کی طرح ابھی متوجہ ہے اور وَتَّوَجْهُ فِي الْقِرَانِ وَتَّمَتُعِ مَنْ هِيُنْ عَنْهُ اور جبکہ قران اور تمتو کے اندر تو متوجہ ہونا مَنْ هِي عَنْهُ اس سے تو روکا گیا ہے قبل ادائی العمرہ تھی عمرے کی ادائیگی سے پہلے فَفْتَرَقَات تو یہ دونوں کیا ہو تو یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَسَقَتْعَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ اور یہ شخص جو کدھر چلا گیا عرفات چلا گیا اور عمرہ اس سے کیا ہوا ساقش یہی بیان کر رہے ہیں وَسَقَتْعَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ اور اس شخص سے دمِ قِرَان یعنی حجِ قِرَان کے قربانی بھی ساقش ہو گئی لِعَنَّهُ لَمْ اَرْتَفَضَتِ الْعُمْرَةُ اس لیے کیونکہ جب عمرہ چھوٹ گیا لَمْ يُرْفَقْ لِي عَدَائِنُ تو اس کو آسانی نہ ہوئی دو عبادتوں کی ادائیگی کی اس کو سہولت نہ ملسکی کونس بھی دو عبادتوں کی ادائیگی کی لہذا اس پر قربانی بھی واجب نہیں وَعَلَيْهِ دَمُن ہاں البتہ اس پر دم واجب ہوگا لِرَفْتِ عُمْرَةِ بَادَ شُرُوعِ فِيهَا عمرے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے بعد اس کے کہ جب اس نے اس کو شروع کر دیا تھا وَعَلَيْهِ قَذَاؤُهَا اور اس پر اس عمرے کی قضا بھی واجب ہے لِسِحَدِ شُرُوعِ فِيهَا ووجہ اس میں شروع ہو جانے کے کیونکہ اس نے شروع کر دیا تھا احرام بانتے ہی چلتے ہی عمرہ کیا ہوا تھا احرام شروع ہوتے ہی عمرہ بھی شروع ہو گیا تھا فَعَشْبَحَلْ مُحْصَرَ تو یہ شخص کس کے مشابہ ہوا محصر کے محصر وہ شخص جو حج عمرے کیلئے چل پڑا تھا راستے میں رکاوٹ آگئے اب آگے نہیں جا سکتا کسی وجہ سے کوئی رکاوٹ آگئے وہ نہیں جا سکا اب تو یہ روک لیا گیا یہ جیسے یہاں پر یوں کہیں آج کا کوئی حج پر جا رہا تھا اور اس کی فلائٹ رہ گئی تو یہ کیا ہوا محصر ہو گیا محصر نہیں جا سکتا بھئی تو اس پر کیا ضروری محصر پر اس نے احرام بان دیا تھا اگر حج کا احرام بان دا ہے تو یہ حج شروع ہو چکا لہٰذا آپ اس پر ایک تو حلال جانوت بھیج کر وہاں کیا کرے قربانی کروا دے گا اسے حلال ہو جائے گا اور پھر اس حج کی قضاء بھی اس کی ذمہیں ہے جا کر کیا کرے گا قضاء اور اگر عمرے کا احرام بان دا تھا تو کیا کرے گا عمرے کی بھی قضاء کرے گا سمجھ میں آیا تو ایک دم بھی دے گا اور عمرے یا حج کی قضاء تو یہ معنی ہے فَأَشْ بَحَلْ مُحصرہ تو یہ شخص بھی کس کے مشابہ ہوا محصر کے مشابہ ہوا لہٰذا اس پر بھی قضاء بھی آئے گی اور دم بھی آئے گا واللہ عالم اور اللہ خوب جاننے والے ہیں چلئے بس بے هذا هو المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام موسیقی